سعودی ارب کا پاکستان میں سرمایہ کاری دس ارب ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ سعودی ولی اہد کے جانب سے سٹیڈ بینک میں جمارہ کم بھی پانچ ارب ڈالر تک بڑھائی جائے گی سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انقدامات کا اعلان وزیراعظم شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان رابطوں کے تناثر میں کیا گیا سٹیڈ بینک میں سعودی ڈیپوزٹ میں جسمبر کو توسیق کی گئی تھی وزیراعظم شہباز شریف کا سیلام متاثرین کے لیمداد پر آرمی برادری سے اظہار تشکر کہا اقوائے متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹینیو گوٹرس نے شاندار قیادت کا مظاہرہ کیا جنما کونفرنس میں اظہار حمدردی سے بہت متاثر ہوا ہم ایک ساتھ مل کر زندگیوں اور امیدوں کو دوبارہ بنائیں گے جنما مشن کے بعد وزیراعظم آج متحدہ عرب امارات کا اہم دورہ کریں گے وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم منید بھی آج آج یو اے پہنچ رہے ہیں پنجاب اسیملی کا ہنگامہ خیز اجلاس آج پھر دو پہر دو بجے ہوگا نون لیگ نے پالی مانی پارٹی کا اجلاس دوبارہ بلالیا پنجاب اسیملی کی اہم بیٹرک کے لیے لاحای عمل تحکیہ جائے گا گزشتہ روز اسیملی اجلاس پونے تین گھنٹے تاخیر سے شروع ہوا تھا بلز کی منظوری کے دوران اپوزیشن شور شرابہ کیا اعتماد کا ووٹ لوگ کے نارے بھی لگائے کوئی بھی مائنس نہیں ہو سکتا بھٹو صاحب آج تک مائنس نہیں ہوئے ملکی استحکام کے لیے سیاستدانوں کو بات چیت کرنا ہوگی انہیں اور اداروں کو ایک نفتے پر آنا ہوگا ساد رفیق کا مشورہ کہا ملک میں سیاستحکام کی ذمہ داری تمام فریقین پر ہے لوگ بینکوں میں اپنے ڈالر لینے جاتے ہیں بینک پیمنٹ سے انکاری ہیں عمران خان تحلیل کرے یا واپس بلائے ایسی اسیملی میں نہیں بیٹھوں گا عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا اعلان کہا ہمارے حکمرانوں کا دنیا میں امیج پیش آور بھیکاریوں کا ہے عمران خان اسد عمر اور فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس نے حاضری سے سسنہ کی دفعات سے مسترد قابل زمانہ بورنٹ جاری تین اور رہنماؤں کو پچاس پچاس ہزار کے مچلکے جمع کرانے کا حکم گورنن ہاؤس کراچی نے ایمکی ایم پاکستان کی رابطہ کمیٹھی کی اہم بیٹھک فاروق ستار مصفہ کمال انیس کام خانی کی بھی شرکت تین اور رہنماؤں کا بلدیہ تین تخابات میں مل کر میدان میں اترنے کا فیصلہ چند روز میں ایمکی ایم پاکستان میں باز رابطہ شمولیت کا اعلان کریں گے پی ایس پی اور فاروق ستار کے امیدوار ایمکی امیدواروں کے لیے مہم چلائیں گے ملک گھر کی طرح جلال پور میں بھی آٹے کا بہران سرکاری آٹا من پسند لوگوں میں تقسیم ہونے لگا سستے آٹے کے لیے عوام لائنوں میں دھکے کھانے پر مچھو